تو میں تمہیں بڑے دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ میں دنیا پھری ہوں ملک پھرتا ہوں میرا اور کوئی کام نہیں ہے تو میرے اندر میں ایک غم ہے ایک درد ہے کہ ادھر اللہ کی طرف سے کھلی نشانیاں ہیں ہمیں واپس بلانے کی اور ادھر آنکھیں بند ہیں میرے اللہ کی کسی سے رشتے داری نہیں ہے جب کوئی قوم باغی ہوگی میرے اللہ کا غیب نظام چلے گا جب کوئی قوم فرمان بردار ہوگی میرے اللہ کا غیب نظام ان کے حق میں چلے گا تو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کروں اللہ سے تعلق بناو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے بنتا ہے پورے یونیورسٹی میں بے نماز ہی کوئی نہ پوری یونیورسٹی میں کوئی نوجوان کسی لڑکی کے طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھتا ہو تمہارے کمروں سے گانے کی آواز نہ آئے تمہارے رونے کی آواز آئے سب کچھ لٹ گیا پھر بھی ہوش میں نہ آئے آج رونے والوں کی ضرورت ہے امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے ایک دن ان کے نوکر نے کہا خادم نے حضرت اللہ نے آپ کو دنیا کی عزت بھی دی دین کی عزت بھی دی آپ ساری رات کیوں روتے ہیں ساری رات روتے گزارتے ہیں تو پھر رو پڑے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا یوسف اور وہ بھی مل گیا تھا انہوں نے اس کی جگائی پہ چلی سار روتے روتے گزار دیئے اور آنکھیں بھی چھڑی گئیں ارے میں نے تو اپنے سارے خاندان کو اپنی آنکھوں کے سامنے زبا ہوتے دیکھا ہے میرا آنسو کیسے بند نہ ہو یہ نہیں بند ہو سکتا موت سے پہلے چھڑوں طرف امت کے تڑپتے لاشے ہیں کہیں کوئی چیف سنائے دی گے تو دیکھنا اسی امت کی ہوگی کسی بیٹی کی انزت لوٹے گی تو دیکھنا اسی امت کی ہوگی کسی گھر سے دھوا اٹھلا ہوا نظر آئے تو دیکھنا اسی امت کے گھر کا ہوگا کہیں تڑپتے لاشے نظر آئیں گے تو دیکھنا اسی امت کے ہوں گے اور میں غیروں کو دوش نہیں دیتا ہوں میں نہیں کہتا ہوں امریکہ نے یہ کر دیا یورپ نے یہ کر دیا نے کیا ہے میری تمہاری نافرمانی نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے ایک مظلوم کی ہائے اللہ کا عرص ہلا دیتی ہے اللہ سے تعلق بنا اس کے رسول کی غلامی سے اور اپنی پڑھائی سے انصاف کرو ایسا بنو کہ لوگوں کو رہو پر ڈالنے والے بن سکو بے نیاز ہو جاؤ ڈگری سے اور روٹی سے میرا رب کا وعدہ ہے جسے دھرتی پہ پیدا کہہ رزق دوں گا رزق دوں گا ایسے مت پڑھو کہ صرف ڈگری چاہیے ایسے مت پڑھو کہ تم سیاسی اکھالا بنا دو ساری اونیورسٹی کو اپنے مانباپ کے بڑھاپے کی طرف نظر کرو اور پوری قوم کے دوبتے سکینے پر رحم کھاؤ اور جن سے پڑھو ان کا عدب کرو ان سے سیکھنا ہے تو ان کے سامنے سر چھکاؤ حضرت علی نے فرمایا جو مجھے ایک حرف سکھا دے میں اس کو غلام ہوں جس بازار میں مرضی جا کے بیشتے مجھے امام ابو حنیفہ جیسا امام آزم کروڑوں انسان جن کے علم سے آج بھی نفع اٹھا رہے ہیں درست حدیث ہو رہا ہے ایک بچہ دروازے پر آتا ہے مسجد کے تو کھڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ بچہ گزر جاتا ہے بیٹھ جاتے ہیں پھر وہ بچہ کھیلتے کھیلتے سامنے آتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ بچہ دروازے پھر بیٹھ جاتے ہیں دو تین دفعہ ہوا تو کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہا اس بچے کے وجہ سے کھڑا ہوتا ہوں کہا وہ بچہ تو ایرانی کا ہے آتش پرست مجوسی کا بچہ ہے تو اس کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ایک دفعہ میں راستہ بھول گیا تھا اس کے باپ نے مجھے راستہ بتایا تھا اس کے بعد سے میں اس گھر کا خادم ہوں وقت کا امام اور آج بھی سب سے بڑا امام پوری امت مسلمہ میں سب سے زیادہ جس شخص کے پیروکار ہوں اتنے صدیاں گزرنے کے بعد بھی جس کے علم کی روشنیاں جگمگا رہی ہوں وہ ایرانی مجوسی صرف راستہ پوچھنے پر ایسا سر جھکاتا ہے کہ اس کے بیٹے کے لئے بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو میرے عزیزو ہم بڑے نازک وقت سے گزرنے ہیں تمہارا سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں غفلت سے باہر آو غفلت سے باہر آو اپنے اداروں کو علمی فضاء سے علمی فضاء سے روشن کرو اپنے اداروں کو علمی فضاء دو تقوی کی فضاء دو ایمانی فضاء دو یہ کرو گے تو اللہ تمہیں شمکائے گا یہ کرو گے تو تم اس انسانیت کے امت کے قوم کے ڈوپتے سفینے کو کنارے تک پہنچا سکتے ہو یہ تبلیغ کا کام کوئی جماعت نہیں ہے ہم کیوں سیاست میں نہیں آتے اگر تبلیغ والے سیاست میں آ جائیں سوارے پاکستان کی سیاست ختم ہو کر رہ جائے کسی بھی کام کو کرنے کے لئے افراد چاہیں افراد افراد کے بغیر کوئی کام ہوتا ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ افرادی طاقت تبلیغ کے پاس ہے لیکن 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 ہمارے پاس وہ مجمع نہیں ہے جو سیاست میں آ کر سینہ صاف رکھ سکے وہ وہی کچھ کریں گے جو سارے آج کے سیاستی گروپ کر رہے ہیں وہ وہی کچھ کریں گے جو آج کے سیاستی دان کر رہے ہیں فریق نہیں بنے کہ ہم تو جاتے پیپل پارٹی والے بھی جنت میں جائیں مسلمی والے بھی جنت میں جائیں اور پتہ نہیں اور مشہور جماعتیں نہیں ہیں اور جتنے جماعتیں ہیں سارے جنت میں جانے والے بنیں کوئی دوزخ میں نہ جائے سارے بخشے جائیں سارے جنت میں چلے جائیں جتنے کلمہ کو مسلمان ہیں سب جنت میں چلے جائیں ہمارے ذمہ ان کے منت پشامت کرکے ان کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر لانا ہے یہ بڑا عظیم کام ہے تبلیغ کا اس میں وقت دو تمہیں دنیا میں بھی روشن کرے گا تمہیں آخرت میں بھی روشن کرے گا ہمارے چند صبحیں ہیں چند شامیں ہیں منفی کاموں کے لیے وقت کوئی نہیں ہے مصبت کام اتنے زیادہ ہیں کہ ختم نہیں ہو پا رہے تم منفی کاموں کے لیے وقت کہاں سے لائیں چند دن صبر کرو تمہارا اللہ خود تمہارا استقبال کرے گا اور جن تمناوں کا تم دنیا میں تصور کرتے تھے وہ تمہارے لئے خود جنت میں پیش کرے گا تمہیں نبیوں کا پڑوس دے گا اپنے ہاتھوں سے جنت کی شراب پلائے گا جنت کی پاک لڑکیوں سے تمہاری شادی کرے گا موت کو ہٹا کر دکھ درد بمیاریوں کو مٹا کر کھلائے گا اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالی جنت میں تیم درجے ہیں ایک درجہ جنتی خود پیئیں گے یشربون ایک درجہ ان کو نوکر پلائیں گے یسکون ایک درجہ جہاں اللہ خود پلائے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا وہاں اللہ خود پلائ رہا ہوگا تو میرے عزیزوں کافی عرصے بعد آنا ہوا ہے میری درخواست ہے میری ساری بات ہیں تمہیں یاد رہ جائیں نہ ہوں نہ یاد رہیں چلو مجھے معاف کر دینا پتہ نہیں کوئی بات میرے موں سے ایسے نکلی ہو جو تمہیں اچھی نہ لگی ہو تمہیں ٹھے اس پہنچی ہو یا کسی میرے عزیز کی وہ دل شک نہیں ہوئی ہو لیکن یقین مانو میں بڑے دکھ درد سے تمہیں بات کر رہا ہوں کہ ہم میں سفینے کو ڈوبتا دیکھوں پھر میری اہ نہ نکلے ہیں نالے بلبل کے سنوں محو غم دوش رو ہم نبا میں بھی کوئی گل ہوں کے خاموش رو نہ تم دین کے رہو نہ دنیا کے رہو تو درد نہیں ہوگا دکھ نہیں ہوگا ہماری کھیتی تم لوگ ہو ہمارا سرمایہ تم ہو تو تبلیغ کا کام واحد کام ہے اس وقت جو انسان کو بطور انسان بنانے کے لئے کوشش کر رہا ہے کہ یہ کرتے شلوار میں یہ کوٹ پتلون میں چلنے والا اللہ کا بندہ بن جائے اللہ کے نبی کا غلام بن جائے اور اللہ سے تعلق بنانے والا بن جائے اور اپنی دنیا کو بسیرس سے چلانے والا بن جائے یہ تم سیکھو گے تو اللہ تمہیں نصیب کرے گا پھر یہ سوہ گھنٹے کی بات سے کام بات قابو میں آئے گی سیکھو گے تو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا ہاں اتنا ضرور کر لو کہ آج تک جو غلط ہیں ان پر معافی مانگلو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اللہ سارے معاف کرے سیاست کرنی ہے تو دشمنی نہ کرنا میں کہہ رہا ہوں مت کرو مت کرو مت کرو صرف پڑھو صرف پڑھو صرف پڑھو اتنا پڑھو کہ یورپ کا نوجوان تم سے پڑھنے آئے اتنا پڑھو کہ امریکہ کی نسلیں تم سے پڑھنے آئیں یہ کیا ستم ہے کہ امریکہ سے وہاں بھی جیلیو ڈگرییں ملتی ہیں امریکہ میں بھی جیلیو ڈگری ملتی ہے یورپ میں بھی جیلیو ڈگرییں ملتی ہیں ہر جگہ مل رہی ہیں وہاں سے آنے والا بڑا ڈاکٹر بن جائے اور یہاں پڑھنے والے کو دیکھے ہی کوئی نہ وڈا ڈاکٹر کر رہا کہ امریکہ چھو پڑھتے آئے چاہو اس بشارے کو ٹھیکہ لگانے نہ آتاو تو اس احساس سے کم تری سے نکلو اپنی تعلیم ایسی کرو کہ ساری دنیا کھشکے تمہارے پاس آئے اپنا تخوہ ایسا بناو کہ فرشتے بھی تم پر رشت کریں اور ایسے غلام رسول بن کے دکھاؤ کہ قیامت کے دن اللہ کا رسول تمہیں اپنے ہاتھوں سے جام کوسر پلائے تو ایک میری گزارش مانو کہ پشلی پر توبہ کرو آج توبہ کرو اور آئندہ کے لیے وہ کرو جو اللہ اس کا رسول چاہتا ہے ٹھیک ہے نا توبہ کرنا میں کوئی حرصہ نہیں ہے اللہ پشلی معاف کر دے گا آئندہ صحیح چلنے کی کوشش کریں گے تو ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ جوانی کی توبہ اللہ کو پسند بڑی ہے ایزا تم نے توبہ کی جل اللہ نے سارے معاف کر دیا ہے تو میری ساری باتوں کا خلاصہ ہے اللہ سے تعلق بناو اس کے حبیب کی غلامی سے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی چھنڈک بنو ان کی خدمت سے اپنی دنیا میں بصیرت کے ساتھ محنت کرو لگری پیسے کے غلامی سے بے پرواہ ہو کر اس نیت سے پڑھو کہ ہم نے امت کو اس زلت سے نکالنا ہے کھروگے تو اللہ کر دے گا چاہوگے تو اللہ دے دے گا نیت کرتے ہیں سارے بھائی ساری یونیورسٹی میں بے نمازی کوئی نہ ہو ساری یونیورسٹی میں قرآن کی آواز کے سوا کوئی آواز نہ ہو کسی لڑکے کی نظر آوارہ نہ ہو نظروں پہ ایسی حیاء ہو کہ فرشتوں کو بھی حیاء آہے نظر اٹھانے کی ایک لذت ہے جو دل کو صح کرتی ہے اور نظر جھگانے کی ایک لذت ہے جو سارے وجود کو روشن کر دیتا ہے